اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا حبیب 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 اللہ اللہ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدیا حبیب اللہ الحمدللہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمارے معزز مہمان تشریف لے چکے انشاءاللہ قبلہ کا تفصیل تعارف اور استقبال یہ ہوگا اس سے پہلے میں درخواست کروں گا ترکی سے ہمارے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان آیہ صوفیہ مسجد کے خطیب آیہ صوفیہ مسجد کا آپ کے علم ہے جو پیچھے طیب اردگان صاحب کی خدمات سے تو آیہ صوفیہ مسجد ایک تاریخی مسجد ہے عالم اسلام کی اس کے خطیب شیخ فاروخ صاحب مدد ذلہ علی میں آپ سے درخواست کروں گا قبلہ پیر صاحب نے جیسے حکم فرمایا قبلہ پیر صاحب کے حکم پر آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ طلاوت قرآن پاک فرما آن کھڑے ہوں گے نا کھڑے ہوں گے میڈیا سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سر این الَّذین قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اِسْتَقَامُوا تَتَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيْئَةُ ادفعني التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة تَسْتَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَبِيمٌ وَمَا يُغْلَقَ طَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُغْلَقَ طَاهَا إِلَّا ذُو حَبْضٍ عَظِيمٌ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمْ مَنْ وَمَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ولا تستوي الحسنة ولا السيء ادفع بالذي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة وَمَنْ كَأَنَّهُ وَلِيُّ الْحَبِيمُ وَمَا يُلَقِّيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقْ بِهَا وَمَا يَنْزَوَ الْمُسْلِينَ وَمَا يَنْزَوَ الْمُسْلِينَ وَمَا يَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَمَا يَنْزَوَ الْمُسْلِينَ بِاللہِ اِنَّ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم اللہم صل وسلم ماشاءاللہ نات شریف کے لئے ہمارے بہت محترم قراجی سے تشریف لائے ہوئے جناب عامر پیازی صاحب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حد اعقید پیش فرمائے موسیقا 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 موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو درد پاک پر لیجی مولای صلی و صلی و صلی دائماً آباداً عالا حبیبی کا خید القلق موسیقی مولای صلی و صلی و صلی دائماً آباداً عالا حبیبی کا خید القلق موسیقی محمد موسیقی 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 ایمر آبادا علا حبيبی کفید طلق کل دیمی سم رضا عن آبی بکن و آل امارا سم رضا عن آبی بکن و آل امارا فعن آل امارا عالی و آل اثمان زل فرام مولای صلی و صلیم دایما آبادا علا حبيبی کفید طلق کل دیمی یا رب بلے یا رب بلے مصطفی بلغ مقام شیدانا یا رب بلے مصطفی بلغ مقام شیدانا وغفر لنا احمام دایا واسع الكرام مولای صلی و صلیم دایما آبادا علا حبيبی کفید خلق کل دیمی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں اپنے شیخ قامل کی جانب سے اپنی جانب سے عیدگاہ شریف کی جانب سے یہاں پاکستان کی مستنت اور بڑی خانکہوں کے مشایخ سجادہ نشین حضرات جو ہمارے سر کا تاج ہیں جن کے قدم ہمارے سر کا تاج ہیں تشریف فرما ہیں میں ان سب شخصیات کی جانب سے تمام مقاطب فکر کے علماء اور اقابرین تشریف فرما ہیں ان سب کی جانب سے بالخصوص ہمارے قبلہ پیر طریقت پیر نورالحق قادری صاحب آپ کی جانب سے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیمین اور عراقین تشریف فرما ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں ہمارے ترکی کے وزیر مذہبی امور جناب پروفیسر ڈاکٹر علی عباس صاحب آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں ہمارے لئے بہت بڑی سعادت ہے آپ کا پاکستان میں تشریف لانا پھر اس کانکہ میں تشریف لانا اللہ تعالی آپ کا تشریف لانا ہمارے لئے باعث برقت فرمائے اور ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کے تشریف لانے پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں الحمدللہ پاکستان اور ترکی کے درمیان عرصہ دراز سے سیاسی معاشی معاشرتی اور بہت سی جہدوں میں تعلقات رہے اور رہیں گے انشاءاللہ لیکن یاد رکھئے گا دنیا میں کسی بھی تعلقات میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے لیکن الحمدللہ پاکستان اور ترکی کے مابین ایک ایسا رشتہ ہے جو نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے ایک ایسا رشتہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا بلکہ انشاءاللہ اللہ کے کرم اور حضور علیہ السلام کی رحمت سے ہمیشہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا جو نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے اور وہ رشتہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ ہے اس رشتے کی بنیاد تقوی ہے اس رشتے کی بنیاد محبت رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس رشتے کی بنیاد ایمان ہے جیسے اللہ قریم نے قرآن قریم میں ارشاد فرمایا مسلمان جو ہیں مومن جو ہیں مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور جیسا بخاری میں حضور کا فرمان موجود ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک دوسری کے لیے دیوار کی ماند ہیں جس کا باز باز کو مضبوط کرتا ہے انشاءاللہ اس آیت اور حضور علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق انشاءاللہ پاکستان اور ترکی کا رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا اور ہمیشہ انشاءاللہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا یاد رکھئے گا ترکی اور پاکستان عالم اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بڑی شخصات نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے بلکل ترکی کی عوام کی طرح پاکستان میں بسنے والے تمام مسلمان پاکستان میں بسنے والے تمام شہری اپنی جان مال اولاد ہر شہ سے بڑھ کر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آج جس اہم ترین اسلامی ریاست کے اہم ترین شخصیات وزیر مذہبی امور اور ان کے ساتھ اہم ترین ڈیلیگیشن جس اسلامی ریاست کا آج ہمارے مہمان ہیں اور جن کا استقبال کرنے کے لئے ہم حاضر ہیں یہاں پر اس ریاست کی اہمیت کی اندازہ حدیث قسطنیہ سے لگایا جا سکتا ہے مذبان رسول حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ان کی اپنی وسیعت پر استمبول میں قسطنیہ میں بنایا گیا جب بھی ہم اسلام کی تاریخ بھی بات کرتے ہیں جب بھی اسلامی تاریخ کی بات کی جاتی ہے تو سلطنت عثمانیہ کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا سلطنت عثمانیہ کی خدمات کے بغیر اس تاریخ اسلام مکمل نہیں ہے ترکی کی یقینا ہمارے دلوں میں اس وجہ سے بھی محبت بہت زیادہ ہے کہ اگر حجاز مقدس کی خدمت کے اعتبار سے دیکھا جائے یا حرمین شریپین کی تعمیر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ترکیوں کی وہاں پر خدمات ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مو بولتا ثبوت ہیں ترکیوں کی اظہار محبت دیکھتے ہیں حضور علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو ایک ایک چیز سے ترک حضرات کی محبت حضور علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چھلک رہی ہوتی ہے چھلک رہی ہوتی ہے محبت ان کی حضور علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر آج بھی امت مسلمہ میں امت مسلمہ کی بقا کی خاتل خدمات میں دیکھا جائے تو ترکی ہمیں ہمیشہ صفحے اول میں کھڑا نظر آتا ہے اور آخر میں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہماری ترکی سے محبت کی ایک وجہ یہ بھی ہے ویسے تو ہم نقشبندی ہیں اور ترکی میں اکثریت کے ساتھ سلسلہ نقشبند بھی پایا جاتا ہے الحمدللہ لیکن اگر ہم ترکی کو اوور آل بھی دیکھیں تو ترکی صحابہ اکرام اور علیہ اللہ کا مرکز ہے بڑے بڑے علیہ ترکی میں آرام فرما رہے ہیں حضرت مولانا روم جیسا ولی قامل جن سے پاکستانی جن کے عشق رسول اور جن کی شائری سے پاکستانیوں کو دلی محبت ہے جب بھی ترکی جاتے ہیں تو جہاں استنبول کی تاریخ دیکھتے ہیں وہیں کونیا جا کے حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار پر ضرور حاضری دیتے ہیں مولانا روم جیسے علیہ وہاں آرام فرما رہے ہیں یقیناً بڑے بڑے صحابہ اور علیہ ترکی میں آرام فرما ہیں یہ صحابہ اور علیہ اللہ کی سرزمین بھی ہے اور یقیناً ترکی کی حکومت کی ان کے مزارات پر خدمت اور میں نے خود جا کے وہاں اپنی آنکھ سے بھی دیکھا ہے اپنے شیخ کے ازاد ترکی کی عوام کی ان علیاء قاملین کے ساتھ محبت بے نظیر و بے مثال ہے یقیناً آج اس مجلس میں جہاں پاکستان اور ترکی کی اہم ترین حکومتی اور مذہبی شخصیات تشریف فرما ہیں میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا صدقہ حضور کے وسیلے سے کرم فرمائے کہ پاکستان اور ترکی کی یہ دوستی انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے میں دعوت خطاب دوں گا جنابے وزیر مذہبی امور پاکستان حضرت قبلہ پیر طریقت رحبر شریعت حضرت قبلہ پیر ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب مددز اللہ علی کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ارشادات سے ہم سب کو نوازیں میں مہمانوں کا بالخصوص شکریہ آدا کرنا چاہوں گا قبلہ علامہ عبد الرحمن خلید صاحب قبلہ زیاء اللہ شاہ صاحب بخاری مددز اللہ علی قبلہ زیاء اللہ شاہ صاحب بخاری تشریف فرما ہے حضرت قبلہ پیر اکرم شاہ صاحب خارہ شریف کے سجادہ نشین آپ تشریف فرما ہیں حضرت پیر اکرم شاہ صاحب تشریف فرما ہیں گھڑی شریف کے سجادہ نشین میں ماذا چاہتا ہوں حضرت قبلہ پیر سعادت علی شاہ صاحب مددز اللہ علی چورہ شریف کے سجادہ نشین آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں گمکول شریف کے سجادہ نشین گمکول شریف کا یہ اپنا گھر ہے آپ کو قبلہ خوش آمدید کہتا ہوں سابدہ صاحب گمکول شریف سے قبلہ جنیت صاحب حضرت قبلہ جلال پر شریف عظیم خان کا جلال پر شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر انیس حیدر شاہ صاحب مدد زلہ علی آپ کا جلد کی اتھا گرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں بھیرہ شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر امین الحسنات شاہ صاحب مدد زلہ علی آپ ہمیشہ گی درہ کرم نوازی فرماتے ہوئے تشریف فرما ہیں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جن کے ساتھ ہمارا دلی محبت کا رشتہ ہے حضرت قبلہ ڈاکٹر ساجد الرحمن صاحب پھر ساجد الرحمن صاحب بھگار شریف کے سجادہ نشین آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کے خطیب حضرت قبلہ ربزان سیالوی صاحب مدد زلہ علی عارف باہدی صاحب ہمارے اسلامی نریاضی کانسل کے رقن جناب حسین اکبر صاحب علامہ حسین اکبر صاحب بیگام شریف کے سجادہ نشین قری صداقت علی صاحب ہمارے آغاز صاحب ماشاءاللہ افتخان نقوی صاحب چیمین اسلامی نظریاتی کانسل جناب قبلہ آیاز صاحب مدد زلہ علی آپ تشریف فرما ہے جی پیر صابر صاحب مدد زلہ علی آپ قریب پر سے تشریف فرما ہے علامہ عمران بشیر صاحب عامر پیازی صاحب میں آپ سب کو دل کے اتحال کے رائیوں سے خوش آمدیت کے نحمده و نسلی و نسلم علی رسوله الكریم و علیہ الطیبین و اصحابه المکرمین اما بعد فاظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد عبدکا و رسولکا و نبیکا و حبیبکا اللمی و علالہی و صحبہی و بارک وسلم علیہ آج کے ہمارے انتہائی معزز اور محتشم مہمان جناب پروفیسر ڈاکٹر علی ارباش صاحب رئیس پریزیڈنسی آف دیانہ مذہب امور حکومت ترکیہ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھنے والا تمام وفد وفد کے تمام معزز شرکہ بالخصوص ڈاکٹر سلیم صاحب اور ڈاکٹر ابراہیم صاحب جو ترکی کے مذہبی نظام کے یہ روح رواں ہیں تمام زی قدر مشایخ علماء اور میرے دوست اور بائیوں سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے ایک دفعہ پھر میرے مخدوم اور دعاگو قبلہ پیر نقیب الرحمن صاحب سجاد نشین عیدگاہ شریف اور سبزادہ والاشان جناب حسان حسیب الرحمان صاحب کی طرف سے عیدگاہ شریف کے تمام معتقدین کی طرف سے محبدین کی طرف سے مشایخ اور علماء کی طرف سے معزز مہمان کی آمد کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ کو تہ دل سے پاکستان تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں پھر میں سبزادہ حسان صاحب کا شکریہ دا کروں گا کہ جس طریقے سے آپ نے مہمانوں کا استقبال کیا پرجوش اور پرتقاب پرتپاک انداز میں خوش آمدید کہا اور اپنی محبتوں کا پاکستان کی محبتوں کا ترکی کے ساتھ آپ نے ثبوت دیا میں آپ کا بھی بہت زیادہ مشکور ہوں اور آپ نے جو کچھ کیا ان مہمانوں کے احترام میں حضور کے اس قول کے مستاق میں کیا مَن کَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جو بھی اللہ پہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے وہ ضرور اپنی مہمانوں کا تکریم اور احترام کرے گا میں گفتگو قطول نہیں دینا چاہتا میں معذرت کروں گا ہمارا بارہ بجے ادھر پہنچنے کا ٹائم تھا لیکن ہماری ادھر منسٹری میں ایک میٹنگ تھی اور میرا خیال تھا کہ کپ چائے پی کے نکل جائیں گے وہ اتنی دسکشن ہماری لمبی ہو گئی مختلف ایشوز پر کہ پاکستان اور ترکی کیا کیا اکٹے کر سکتے ہیں کیا کیا ہو سکتا تھا ہم جب بیٹھ رہے تھے تو کچھ ہم سمجھتے تھے کہ دس پندرہ منٹ کی بات ہے وہ اس میں تقریباً گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا کا ٹائم لگا تو اس وجہ سے ہم تاخیر سے پہنچے آپ نے اگر انتظار کی زہمت کی تو وہ معذرت ہماری طرف سے آپ قبول کیجئے گا میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن ترکی کے ساتھ جو پاکستان کا ایک رشتہ ہے ممالک میں ترکیوں کے ہاں مشہور ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ملک ہمارا دوست نہیں رہے گا اور دنیا میں ہمارا ایک ملک دوست بچے گا تو وہ پاکستان ہوگا اور پاکستان میں بھی ہمارے ہاں یہ سکھایا اور بتایا جاتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ہمارے موقف کا ہماری سٹینڈز کا ہماری پالیسی کا ہمایت دنیا میں نہیں کرے گا تو ترکی ضرور اس کی ہمایت کرے گا اور یہ تعلق تاریخی ہے تہذیبی ہے ثقافتی ہے دینی ہے اور روحانی ہے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہو جاتا ہے اور پھر عثمانیوں کے اس دور تک میں آپ بتاؤں کہ جس طرح عالم اسلام کی خدمت ہمارے تاریخ میں عثمانیوں نے کی ہے شاید ایسی خدمت مسلمانوں کی کسی کسی نہیں کی ہے جس طرح یہ سعادت حجاز اور حرمین شریفین کا اور باقی اسلامی دنیا کا ترکیوں کی حصے میں جو خدمت آئی ہے یہ خدمت کسی کے حصے میں نہیں آئی ہے اور جس محبت کے ساتھ جس والحان اپن کے ساتھ اور مجھے ایک دفعہ راجہ زفر الحق صاحب کہہ رہے تھے کہ قادری صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اسطمبول میں یہ مٹاس اور یہ خوشبو اور یہ دلکشی کہاں سے ہے میں نے کہا راجہ صاحب بتائیے گا کہاں سے ہے انہیں کہا کہ یہ تو کافی کے جو تبرکات ہے اسطمبول کا پورا حسن اس نے دوبالہ کر دیا ہے اور جس وقت وہ مدینہ شریف سے منتقل ہو رہے تھے تو ترکی پہنچتے ہوئے چند ہزار جگوں پہ وہاں پہ گلپاشی رکپاشی اور یہ اس کا استقبال ہوتا رہا اور جس دن سے تو کافی میں وہ تبرکات پہنچے ہیں اس دن سے وہاں پہ تلاوت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا ہے ایک گھنٹہ ایک کاری آتا ہے پھر ایک گھنٹہ بعد دوسرا آتا ہے چوبیس گھنٹے تلاوت کلام پاک وہاں پہ ہوتی ہے یہ اس قوم کا حضور کے ساتھ نسبت ہے حضور کے ساتھ تعلق ہے اور پھر یہ تعلق ہمارا آتا ہوا رومی اور اقبال کا مرید ہندی ظاہر کرتا ہے اس روحانی تعلق اور اقبال کہتا ہے کہ میں تو خات کا ایک ذرہ تھا جب رومی کے ساتھ لگ گیا تو مجھے تابدار کر دیا اور جلودار کر دیا وہ تعلق اور الحمدللہ آج کے دن تک طیب اردوگان کا اور عمران خان کا جو تعلق ہے پالیسی تو آج وہاں کے ہمارے بہت محترم جو وہاں کے وزیر ہے رئیس شوم الدینیہ ہیں وہ تشریف لائے ہیں اور بہت بڑا ان کا ایک سسٹم ہے ترکی میں اسلام کی بقا اور احیاء کے لئے اگر کسی ادارے کا بنیادی کام رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی وہ ایک نیا رنگ اور ایک نیا جوش دیا ہوا ہے تو میری خواہش تھی جب سے پاکستان بنا ہے دیانہ کا کوئی ہمارے وزرائے خارجہ تو آتے ہیں وزرائے تجارت تو آتے ہیں وزرائے ثقافت و سیاحت تو آتے ہیں کبھی ہم مذہبی امور والے بندے کو بھی بلائیں اور یہاں پہ انوائٹ کرے آپ تشریف لائیں آپ نے یہاں پہ قدم رنجہ فرمایا پھر میں نے حسان صاحب سے گزارج کی میری خواہش ہے جو ان کی اسلام واد میں ملاقات ہو ہم علماء مشایخ کے ساتھ عدگا شریف میں کرے عدگا شریف نے ہمیشہ مہمانوں کا استقبال کیا ہے درویش وں کا استقبال کیا ہے فقیروں کا استقبال کیا ہے علماء کا استقبال کیا ہے مشایخ کا استقبال کیا ہے انشاءاللہ تعالی آج کی اس نشست سے یہ نشست ایک نیا بنیاد رکھے گا پاکستان اور ترکی کے مستحکم اور مضبوط تعلقات کا بارے لگر آپ سب شکریہ جزاکم اللہ خیر الحمدللہ جسران قبلہ پیر صاحب نے توپ کافی میوزیم میں تبرقات کا ذکر فرمایا تو میں اپنی گفتگو میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا تھا مجھے بھی سعادت حاصل ہوئی جانے کی اور جس ہے تمام سے حضور علیہ صلاح و سلام کے تبرقات وہاں پر موجود ہیں وہ دیکھ کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں محبت کے اور شکر کے اگر یہ منظر ہم نے پاکستان میں دیکھا تو پچھلے دنوں بھیرہ شریف میں جب حضور علیہ صلی اللہ و سلام کے موہ مبارک عرص موقع پر لے جائے گئے تو پاکستان میں ایسا منظر کسی نے پیر کرم شاہ صاحب مدہ زلہ العالی زیاء الامت کی تربیت اور حضرت قبلہ پیر صاحب موجودہ پیر صاحب بھیرہ شریف پیر حسنات شاہ صاحب کی حضور علیہ صلی اللہ و سلام کے ساتھ بے مثال عقیدت کا قاستہ ماشاء اللہ میں خطاب کے آغازیں کھڑے ہو کے اپنے مہمان کا استقبال کی دیئے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت پاکستان ترکی پاک ترک دوستی اسلام 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین و لَاکِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى اشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ مُحْتَرَم Bakanımız çok kıymetli Nurul Hak Kadri Beyefendi Şeyh Muhammed Beyefendi ve Hasan Hasan kardeşimiz değerli alimlerimiz kıymetli kardeşlerim dostlarımız hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum Esselamu Aleyküm وَرَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُ Sözlerimin başında Rabbime Rabbime dua Rabbime dua ediyorum Efendimiz Aleyhissalatü ve Selam buyuruyor ki El-Maru Me'amen Ahabbe Kişi sevdiğiyle beraberdir Ya Rabbi Biz Pakistanlı kardeşlerimizi çok seviyoruz Allah'ın inşallah Şura'da Toplandığımız gibi Resul-ü Zişan Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın Liva-ül Hamd isimli sancağı altında mahşerde de hepimizi khash yujyem aleyhissalatü inşallah Türkiye'de kime sorarlarsa sorsunlar sizin en çok sevdiğiniz ülke ve en çok sevdiğiniz ülke insanları hangisidir diye sorulsa istisnasız birinci sırada Pakistan ve Pakistan halkı olarak cevap verilir Türkiye'de abone ol kisi sebebi puçayın eğer ki abone ol dünya me konsa mülk ve konsa loğuk pesan her bu bu beseleyi şak ve şubah ki pakistan ve pakistani avam ka nam leten her işte bugün ben burada ülkemizin bütün vatandaşlarının sesi olarak sizlerle beraberim başta cumhurbaşkanımız Türkiye cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm kardeşlerimizin selamını sizlere getirdim hâç ben es davet me Türkiye ki taraf se o Türk avam ki taraf se hap ke termiyan mevcud hu or Türkiye Cumhuriyye ke sadar Recep Tayyip Erdoğan sahb ke khas selam bil khusus or avam ki taraf se bil amum me hap selam peş kert hâç burada yaşamış olduğum en önemli mutluluğu da ifade etmek isterim çünkü âlimler toplumların temel dinamikleridir toplumların rehberleridir bir toplumda iyiliklerin yayılması kötülüklerin ortadan kaldırılması emr bil ma'ruf nehri ani münker âlimler eliyle olmaktadır atlıma getirdi estaizu billah veltekum minkum ümmetun yed'ûne ilel hayri ve yemurûne bil ma'ruf ve yenhevne anil münker ve ulaike humül müflihun içinizden hayra çağıran iyiliği emreden kötülükten men eden bir ümmet bulunsun işte onlar kurtuluşa ereceklerdir buyuruyor Rabbimiz Rabb Amare Rabb Allah Teala firmat tehen ke amare durmayane kesi ummet hogi jo neki ka hukum degi or burayı se mana karegi işte o ümmet burada peygamber varisleri burada peygamber varisleri peygamberler nasıl hayra çağırmışsa iyiliği emretmişse kötülükten men etmişse peygamber varisleri de o yolda kıyamete kadar yürüyecektir inşallah tarafından muhammed mustafa aleyhissalatü vesselam efendimiz tarafından o kadar önemi önemini ifade eden şu hadisi şerifi de sizlerle paylaşmak isterim mevtül alim mevtül kemisli mevtül alem yani alimin ölümü alemin ölümüdür dolayısıyla dolayısıyla جنونیسارا انتظام کیا اور حمد آوردی دینی bilgi ile قرآن و سünnete دیالı دینی bilgi ile yetiştirme noktasında güç birliği, iş birliği yapacağız انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان اور ترکی کی حکومتیں آپس میں صحیح دینی معلومات دینی تعلیمات کے فروح کے لیے کام کریں گی اور آنے والی نسلوں کو دین کی صحیح معلومات اور تعلیمات دے کر ان کی پروریش کرنے میں اہم کردار ادا کریں گی اس کے لیے ہم آپس میں مل کر تہاون سے ان دینی تعلیمات کے لیے اپنے اقدام جاری رکھیں گے بیراز اینجے قیمتلی باکانمز اکدو من کانا يؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقرم ضایفه حدیثنن دیوامنی دا بن اکمک سکتیورم من کانا يؤمن باللہ والیوم الاخر فلیحسن جاره یعنی اللہ و ها و آتار تینیونیه ین بیان کمسیに امشوسشنه اییییییی Texنی بisia Ferr ثلی امی اپنی اپنی اینی Gun curve موسیقی 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 اسلام'ın gönülleri nurlandırması için elinden gelen gayreti göstermiş لerdır ہمارے پیغمبران جس طرح ہزاروں کلومیٹر دور چل کے پیار محبت امہنگ دینی امہنگ اور شفتت کا پیغام لے کر گئے ہیں اور تصویف کے ذریعے انہوں نے یہ اپنا پیغام دنیا کے کونے تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اسی طرح ہم بارسان پیغمبر ہونے کے نادیاب یہ ہماری زمداری ہے کہ ہم وحیب پیار محبت اور دینی امہنگ کا پیغام بڑھائیں اور لے کر جائیں işte ecdadımızdan almış olduğumuz o mirası o emaneti bugün yine sevgi ile muhabbet ile alimlerimizden bize kalmış olan o anlayış ile girmeyen kalp bırakmamak duymayan kulak bırakmamak ve girmedik gönül bırakmamak şartıyla sevgi ile muhabbet ile insanlara götürmeye gayret edeceğiz inşallah inshallah hem وراست میں جو ہمارے miras میں جو پیغمبر کی طرف سے محبت اور یہ تعلیمات آئیں ان کو ہم آگے لے کر چلیں گے اور کوئی بھی دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ بھی کوئی ایسا قان کوئی ایسا دل کوئی ایسا ذہن نہیں رہے گا جس میں مسلمانوں کی محبت 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 اللہ یار ویاردمجنیز ویاردمجنیز آج میں اس مقام پر جہاں پر آج میں موجود ہوں جہاں پر ایک سکون محببت اور امن ہے میں پورا یکین ہے کہ حسن صاحب جو یہاں کہ سجادہ نشین ہے وہ اسی طرح ان تعلیمات کو آگے برحانے میں کردار ادا کرتے رہنگے اور ایک دفا میں پھر محببت اور اسلام پیش کروں Sözlerimi birkaç önemli cümleyle bitirmek istiyorum پاکستان مطلوب لا الہ الا اللہ میں اس جمعے کے ساتھ اپنے تکریر کو ختم کروں گا پاکستان کا مطلوب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان ترکیے زندابات پاکستان ترکی دوستی زندابات پاک ترک دوستی زندابات و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکات سین باشکانم موسیقی 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 اگر ایک لمحہ سٹیج پہ تشریف لے آئیے ایک آپ کے ساتھ یادگار اکس بھی ہو جائے اور اب مجمع میں سب تشریف رکھیں مجمع میں برائم مربانی سب تشریف رکھیں یہ لال ٹپی ورہ تشریف رکھیں سارے تشریف رکھیں یہ سائیڈوں پہ بھی جیسے حضرات ہیں ویسے ہی رکھیں ڈاکٹر اکرام صاحب ڈاکٹر انام صاحب تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں تمام حضرات تشریف رکھیں اللہ 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 اللہ